اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین سمامین آج آج وہ ٹاپک جو ہم ہر عورت کا ہر ایک انسان کا چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت مگر تھوڑے سے عورتوں کا فیورٹ ٹاپک ویٹ ریڈکشن ویٹ کیسے کم کریں بہت ویٹ ہو گیا کسی کا شادی سے پہلے کسی کا شادی کے بعد کسی کا بچوں کے بعد اور اس کو کم کرنا بڑا مشکل ہے اچھا بات ویسی لڑکیاں چبی ہوتی ہیں تو ان کے ویسی ویٹ تھوڑا سا اور تو وہ ہیلڈی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موٹی ہیں ان کو موٹا کہا جائے نہیں اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کافی لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ نے کیا کیا آپ کا ویٹ کیسے ریوز ہوا پہلے تو آپ کو یہی میں بتاؤں کہ میرا ویٹ ہے کتنا کس کروشل اس سٹیجز سے گزری ہوں کیا کیا پروسیجرز تھے کیا کیا ہوا میں نے کیسے اپنا ویٹ کم کیا میرا ویٹ کتنا بڑا ہوا تھا وہ سب میں آپ سے آج ڈسکس کرتی ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا تو اب جب بات آ جاتی ہے نا ویٹ پہ کہ ویٹ کیسے کم ہوا کیسے کم کیا گیا اور کیا سیچویشن تھی آپ پر تو میں آپ کو بتاتی ہوں میری جب شادی ہوئی ٹھیک ہے تو جب میری شادی ہوئی تو میری شادی کے وقت میرا ویٹ تھا ففٹی تھری کیجیز کیجیز ناٹ ان پاؤنڈز اوکے اب پاؤنڈز میں بھی میں آپ کو بتا دوں گی اوکے جب میرا ففٹی تھری کیجیز تھا تو میری شادی ہوئی تو اس وقت بھی میں جم جاتی تھی اور میں نے تین سال یوگا کی اپنی مامی کے ساتھ میں روز جاتی تھی روز سے پہلے رمضان تھا اور رمضان کے بعد میری شادی ہوئی تو تو رمضان میں میں کیا کرتی تھی ہم لوگ روز صبح درس کی کلاس لینے جاتے تھے میں اور میری ماما نائنو کلوف اور اسی کلب میں ہی وہ درس ہوتا تھا تو میں کلاس لے کے وہاں سے ہم لوگ درس میں بیٹھ جاتے تھے اور درس سے فارغ ہوکے ہم گھر آتے اور پھر ہوتا تھا کہ افتاری وگرہ بنانی ہے تو وہ پھر ہم لوگ تین بجے شروع ہو جاتے تھے افتاری وگرہ کرنا اور ساڑھے بارہ میکسیمم ہم لوگ گھر آگے ہوتے تھے درس بھی ہو جاتا تھا جم بھی ہو جاتا تھا جس میں کبھی یوگا ہوتا تھا ایکشلی یوگا ہوتا تھا فور ڈیز اویک اور باقی ہم لوگ دو دن کا بریک بھی دیتے تھے اور پھر اس میں ایک دن یا کبھی نہیں بھی جاتے تھے تو ہم نور جم کرتے تھے ٹھیک ہے جس میں ہم ٹریڈ میل اور یہ سب لگا لیں مگر آئی ڈونٹ ریکمینڈ ٹریڈ میل اس کا بھی ریزن ہے وہ گھٹنوں کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ میل کرنے سے بکلے ہو جائیں گے تو بلکل نہیں اچھا اب کیا ہوا کہ جب ان دنوں میرا ففٹی تھری بھی تھا تب بھی مجھے آج بھی یاد ہے وہ انٹی اور آپ کو ایسی انٹیاں ضرور یاد رہتی ہیں جس نے مجھے کہا جب میں جم کر رہی تھی تو میں نے پکڑے ہوئے تھے ڈمبلز پکڑے ہوئے تھے اور 1-1 kgs کے آرمز کی ایکسرسائز چل رہی تھی تو اس نے مجھے کہا ہائی اللہ کیا ہو تمہیں ایسی بولی ہائی اللہ کیا ہو تمہیں تمہاری شادی ہو گئی میں نے کہا نہیں آنٹی میری شادی نہیں نہیں شادی تو نہیں ہوئی تو بیتی موڑی کیسے ہو گئی میں نے کہا موٹی ہے میں موٹی ہوں اچھا بڑا مجھے برا لگا میرے تو دو سینگ باہر نکل آئے کہ اس آنٹی کی حمت کیسے ہو میرے پاس اتنی حمت نہیں کہ میں اس کو جواب اس وقت دے دوں کیونکہ اس وقت آپ کی اترنا دماغ نہیں ہوتا شادی ہو جائے پھر سارے دماغ ہمارے جگہ پر آ جاتے ہیں اچھا جی میں تو کہا اس نے مجھے کیسے کہہ دیا ہے موٹی ہو گئی اور شادی ہو گئی ہائی میں تو شادی نہیں ہوئی اس کے پہلی مجھے موٹی کہہ رہی ہے اللہ کی کرنی بھی آکے بتاتی کیا ہوا خیر میں نے جی اور میند کی اپنا ویٹ مطلب چلو میں ففٹی تک لے آئی ففٹی سے نیچے تو میں گئی نہیں مطلب مرنے والا حالات تو نہیں کرنے ففٹی ٹھیک تھا میری شادی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہینگر کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے مجھے تو پساند بھی نہیں ہے تھوڑے لڑکیوں کو اچھا ہونا چاہی کہ کپڑے پہنے ہوڑے آپ جی میری شادی ہو گئی اور ماشاء اللہ اچھی شادی جاری ہے اور بڑی پتلی پتلی اور سانیاں اور ایسے کپڑے پھر آپ پہ بڑے اچھے لگتے ہیں اس ٹائم پہ خیر اس کے بعد بچہ ہوا میرا پہلا بیٹا ہوا ماشاء اللہ تو جب میرا پہلا بیٹا ہوا تو میں امریکہ میں ہی تھی میں بڑی پریشان اتنا وزن I reached to 85 kgs can you believe and I'm going to share my pictures after this 85 kgs ہو گئے ہیں اب میں کرنے والی کیا ہوں میں تو بڑی پریشان میری امم اس سے زیادہ پریشان مگر انہوں نے مجھے یہ بات ڈسکلوز نہیں کی کہ میں بڑی تمہارے لئے پریشان تھی کہ اب تمہارا کیا ہوگا اور وہ آپ کو نظر آتا ہے نا بی بی بلوز ہو جاتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ایک دم میرر میں Oh my god What happened اب کیا ہوگا میری تو زندگی ختم ہو گئی ہم تو یہی کہتے ہیں ساری دنیا بولے ہوئے تم تو فلان بن گئی ہو تم تو یہ بن گئی ہو تم وہ بن گئی ہو میں بولا بولنا ایک ہا ٹائم میں ان کا آپ بولو اچھا جی اس کے بعد gradually میرے ہزبن نے مجھے ایک بات کی لوگوں کو مت دیکھنا آہستہ آہستہ وزن اتارنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں اس سے اچھے الفاظ میرے لئے نہیں تھے مگر even then I used to think یار کہیں میرا ہزبن سوچتا تو نہیں ہے یہ کہ میں موٹی ہو میوں میں کیسی لگ رہی ہوں پھر بھی زندگی کے دن گزرتے گئے بچے دبا دبا کے ستاتے آپ کو اور میرے بیٹے نے بھی مجھے خوب ستایا راتیں ایسی تھی کہ میں ساری ساری رات جاگتی تھی اور especially تین بجے میرا بیٹا اٹھتا تھا اور چار بجے تک میں واک کرتی رہتی تھی اور اس کو میں لے کے پھرتی تھی اور نیند پوری نہیں ہوتی تھی پھر جب میں کیونکہ ہم بچوں کو فیڈ کراتے ہیں تو فیڈ کرانے میں آپ ڈائٹنگ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں میں نے پنجیری بھی کھائی ایوری مارننگ 3-4 ٹیبل سپونز with a cup of milk میں لیتی تھی اور پنجیری especially کینیڈا سے میری چاچی میرے لیے بنوا کے لائی تھی اب جی پنجیری بھی چل رہی ہے کھانا پینا بھی چل رہا ہے نارمل لیکن یخنی اب اس میں جو میں نے میری مامان نے ساری عمر کیا وہ ہی میں نے کیا ہمارے پاس ایک بیلٹ ہوتی تھی جو خاندانی بیلٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیلٹ میں صبح جب اٹھتی تھی تب اپنی ٹمی پہ پورا پہن لیتی تھی اور وہ رات تک پہنتی تھی میں میں بالکل نہیں اتارتی تھی ایک تو مجھے جنون بھی چڑھاوا تھا کہ پتلا ہونا کچھ بھی کر کے تو میں نے اس کو پہننا شروع کر دیا میں نے 40 days تو وہ پہنی ہی پہنی اس کے بعد 40 days میں نے پانی نہیں پیا یہ سادہ والا اجوین اور سونف کا پانی پیتی تھی میں بالکل دوسرے پانی کا ٹیسٹ مجھے پتہ ہی نہیں پھر مجھے ان فیکٹ ہی میرے اببہ کی ہی ایک کسی جاننے والے نے ہی ان کو ایک پھکی آتی ہے سب پاودر فارم پھکی وہ صبح ایک چمچ اور رات ایک چمچ میں کیا کرتی تھی میں ٹیبل نہیں ٹی سپون صبح اور ایک ٹی سپون رات کو کھاتی تھی وہ بلکل ادرک کلونجی سونف نیچرل لیمن اس طرح کی چیزوں سے بنی ہوئی تھی اور وہ اس کا کوئی نقصان نہیں تھا تو وہ بیسکلی ادرک اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جو نا آپ کو کانسٹیپیشن ہونے سے بچاتی اور کانسٹیپیشن سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے آپ کی موٹاپے کا پھر ظاہر ہے بیبی فیٹ تو نیچرل ہے وہ تو ہوگا اور اس کے لئے یہی آپ تھوڑا سا ٹمی کا ایکسرسائز کر لیں اپنی خوراک میں آپ ویجیٹیبلز فروٹس کو ایڈ کریں اور کوشش کریں فرائنگ اور یہ جنگس نہیں کھائیں اچھا خیر یہ تو ہے لیکن میں بہت مطلب ویکنڈ کے ویکنڈ کھاتی تھی پھر یہ کھاتے رہے اور اس طرح ٹائم نکلتا رہا تو میں نے دیکھا all of a sudden میرا وزن گر رہا ہے اب گر رہا ہے وہ بھکی بھی حل کر رہی ہے کچھ میرا رات کا جاگنا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جو انسان زیادہ سوتا ہے نا وہ کبھی بھی پتلا نہیں ہو سکتا سونا موٹاپے کا سب سے main reason ہوتا ہے main کیونکہ آپ سوتے جا رہے ہیں اور آپ کی proper نین نہیں آپ رات دو بجے سو گئے اور آپ جی صبح حرام سے بارہ ایک بجے اٹھیں نہیں ہم کیوں آپ فٹ ہیں جو ماہیں صبح اٹھتی ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں وہ کیوں فٹ ہیں کیونکہ ہم لوگ اٹھتے ہیں صبح ساڑھے پانچ فجر کی نماز پڑی بچوں کو سکول بھیجا بھاگم بھاگ ہو رہی ہے آپ اپنے اگر calculate کریں اپنے steps بھی تو کتنے آپ کو steps پورے دن کے ملیں گے میں تو کرتی تو اس کے بعد بچوں کو چھوڑا لیا سکول uniform یہ وہ بچے رو رہے پٹ رہے یہ وہ ہے بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے ماں کے ساتھ آؤ گھر پہ کھانا بناو اب تو editing بھی کرو ساتھ میں تو کتنا کچھ آپ کا گزر رہا ہے آپ کا weight گر رہا ہے اور آپ صبح کے اٹھے ہیں اب تو naturally آپ دوپیر کو جیسے میں تو nap نہیں لیتی naturally اب آپ کو no نہیں تو 10 بجے تک تو نیند اتنی آئے گی کہ آپ کہو گے بس اب میں سو جاؤں جا کے ٹھیک ہے اب آپ نے سو نا ہے 10 بجے نہیں تو 11 بجے maximum اور صبح ساڑھے پانچ تو آپ کا naturally weight تو reduce ہو رہا ہے پھر آپ نے اپنے موں کو لگائی ہے zip کوئی junk نہیں کھانا کچھ غلط نہیں کھانا natural اور اچھی خوراک کھانی ہے دیکھو میرے بچوں کے ساتھ میں نے بچوں کا اور اپنے husband کا ایک routine set کی ہوئی اور یہی میرے گھر پہ بھی یہی routine ہے میری امی کے گھر پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں صبح اچھا breakfast ہو گیا دوپیر میں تھوڑے سے fruits ہو گئے اس کے بعد دوپیر کا lunch ہو گیا جس میں آپ چاہیے ایک چپاتی کھائیں ٹھیک ہے کوشش کریں soup ایٹ کر لیں salad ایٹ کر لیں اس چیزوں کی وجہ سے آپ روٹی کم کھائیں گے چاول کم کھائیں گے مگر کھائیں گے سب کچ ٹھیک ہے اب میرے بچے بھی کھا رہے ہیں سب کچ کیونکہ میں کھا رہی ہوں بچے کھا رہے ہیں پھر جو سبزیاں بچے نہیں کھاتے ان کو trick کر کے کھلائی جائے اس کے لیے میں الگ آپ کو بتایا ہے پہلے بھی میں کیسے بچوں کو trick کر کے کھانے کھلاتی ہوں لیکن کھلاتی ہی سب کچھوں چاہے میرے husband ڈال نہ کھائیں مگر بچوں کو ڈال کا پتہ ہے کیونکہ میں کھاتی ہوں اور میں نے کہا کھانی ہے کیونکہ اس میں فائدہ ہیں پھر آپ کے بچے اتنے سمجھداروں کہ وہ آپ کی بات کو understand کریں کہ yes mama is right it has all the benefits تو وہ کھائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب کیونکہ تین میل بچہ لے چکے اگر شام کو چار یا پانچ بجے وہ ڈونٹ یا پیزا یا فرائز مانگتا ہے تو اس کو دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے ڈینر بھی ہیلڈی کرنا ہے گھر کا کھانے تک کا کھانا ہے کچھ بھی کھانے میں خود گھر میں بنا رہی ہوں نا دیسی مرگے کی یقنی نکال لو سوپ بنا لو ایسی چیزیں اب یہ سب کر لیا اس کے ساتھ آپ کوشش کرو جو آپ کھا رہے ہو نا آپ خود پکا رہے ہو آپ اپنے حساب سے اوائل اپنے حساب سے مسالے اگر بٹر بھی ایڈ کرنا ہے تو اپنے حساب سے تھوڑا سا مطلب ٹیسٹ دینے کے لیے اب ڈال لو یہ بہت بڑے بڑے ریزنز ہوتے ہیں آپ کو آپ کے ویٹ ریڈیوز کرنے میں تو یہ ہے میری کہانی اچھا جی اب وہ آنٹی جس نے مجھے کہا تھا موٹی ہو گئی ہو تمہارے بچے ہو گئے ہیں اور میری شادی بھی اس وقت ہو رہی تھی ہوئی نہیں تھی وہ تو لگی بھی تھی مجھے کہیں بڑی دور سے اس کا جواب یہ ہوا کہ میں تفاق سے تفاق سے پاکستان گئی اور وزن میرا کم ہو گیا اور میں نے اچھے اچھے کپڑے بنوا لیے کیونکہ مجھے مزہ آ رہا تھا کپڑے پہننے کا مزہ ہی تب آتا ہے جواب کا وزن اچھا آنٹی وہ ہی مجھے ٹکر گئی وہ ہی آنٹی مجھے ٹکری اللہ کیسی ہو اتنے عرصت میں نے کہا ہاں لانگ ٹائم کیسی آپ ٹھیک ہیں جی ارے کیا ہوا وزن کیسے کم کیا میں دل میں سوچا یاللہ اللہ اتنا انصاف جس نے موٹی کا وہ آج مجھے کہہ رہی ہے وزن کیسے کم کیا یہ وہ بلے بلے کرنے والی ٹائم تھا کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے پتلی کہا میں نے کہا پتلی ہاں میرے دو بچے ہو گئے ہیں اچھا بچوں کے بعد انسان کو مجھے دیکھو میں کتنی موٹی ہوئی میں کہا میں کہا آپ تو تب بھی موٹی تھی اور اب بھی آپ ایسی ہی موٹی ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں آپ کیسے کم کریں میرا تو نیچرلی گر گیا وزن بچوں کے ساتھ جاگ جاگ مگر ایسے لوگوں کا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسے بات نہیں کرو جیسے میری نیچر ہے سب سے پیار محبت کوئی چیز چاہیے اچھا کوئی میں نے کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر نہیں میں کیا یوز کرتی ہوں میں بتا دوں گی میں نہیں ہیڈ میں نہیں ہیڈ کر سکتی میں میں بیری بلانٹ میں بیری سٹریٹ فارورد اور ویری ویری یو نو ریال میں نہیں ہیڈا سیکریٹس اور میں جو ہوں میں وہ سامنے ہوں میرے دل میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میرے دل کی جو چیزیں میرے موہ پہ نظر آتی اور یہی چیز ہوتی ہے آپ کے دل کا آئینہ کے چہرے پہ ہوتا ہے خیر ایسے یہ جو فکی ہیں یہ ایک جادو ہے ایک میجک ہے میرے خیال میں میرے لئے تو یہ میجک ہی ہے بینگ ویری آنسٹ ویڈاوٹ کہتے رہا کوئی جھوٹ بول کے کوئی بات نہیں کر رہی میں ہوا یہ فکی نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے اور ہے بھی برکل نیچرل ہے اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں تو ہیں نہیں ایتنگ تین تو مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہے کولونجی لیمن لیمو ادرک اگر میں پرناؤنس غلط کر رہی ہوں تو تو لیمن ہے جنجر ہے اور ساتھ میں ہے ہمارے یہ بلیک سیڈز جو ہوتے ہیں کولونجی میں ہمیں یس ان کے مکسچر کا ہے اب آپ چاہیں تو اپنے گھر پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں but the price is not too much it's not very high priced کوئی بڑی ششکے والی چیز میں نے کھائی تھی تو میں پتلی ہوئی نہیں and trust me now I'll show a huge difference کیونکہ میں نے سال لگا میرا ویٹ جانے میں کیونکہ بچے پیدا ہوتے یہ نہیں ہوتا کہ عورتیں پاگل ہو جائیں اس میں آپ کی husband کی بہت کوپریشن ہوتی ہے ماں I'm very lucky کہ my husband was very cooperative at that time especially جس نے مجھے بہت help out کیا بہت میری مدد کی اور مجھے بالکل بھی یہ feel نہیں ہونے لگا کہ نہیں ٹھیک ہے وزن ہے اور ایک natural وزن ہے یہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ چڑ گیا تو کیا کریں ہاں مگر اتارنا چاہیے you should look good nice up presentable اتنے اچھے تو ہو نا کہ لگو کے بچوں کے بعد بھی اپنے آپ کی take care بہت ضروری ہوتی ہے میں ضرور اور اپنا خیال رکھتی ہوں جس میں آپ کہلیں multi vitamin سے لے کے اپنی health وائز اپنی خوراک اپنا eating habits اپنی sleeping habits سب کچھ اور بچوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے ماں تندرست ہیں تو ہی بچے تندرست ہیں تو پھر میں نے جو ہے لیا یہ صبح ایک چمچ میں پیتی تھی گرم پانی کے ساتھ اور میں ویسے بھی گرم پانی ہی پیتی ہوں میں نے کبھی فریج سے یا تھنڈا پانی نہیں پیا اور میں نے نہ ہی کبھی بچوں کو دیا میرے ہزبن تھوڑا سا پیتے ہیں تھنڈا پانی فریج کا یا ڈسپینسر سے لے کے بٹ آئی ڈونٹ پریفر مجھے بلکل نیم گرم پانی یا تیز گرم پانی پلالو میں آرام سے پیلوں گی تو میں نے یہ ساتھ میں میری ڈائٹنگ کے لیے بہت ایزی ہوتا تھا جو میں کھایا کرتی تھی سبح پڑھا اچھا ہیلڈی برکفسٹ ہوتا تھا وہ بھی میں ولاغ بناوں گی پورا اس کے اوپر ساتھ میں دوپیر کو تھوڑے سناکس ہوتے تھے لنچ میں میں سالیڈ ہو گیا چکن ہو گیا فش ہو گئی ہیلڈی ڈائٹ کیونکہ بچوں کو فیڈ کر آنا ہو تو ضروری ہے کہ آپ کچھ اچھا کھائیں بھی تاکہ آپ کا بچہ بھی تاندرست ہو تو خیر کسی چیزوں کو اگنور بھی نہیں کیا اور اپنے ویٹ کو بھی اگنور نہیں کیا اور میں نے یہ یوز کی ہے اس کی پرائز ہے فائیو ہنڈرڈ اور دو لیتے ہیں تو مجھے ایٹ ہنڈرڈ کی مل جاتی ہے اور تھانکس ٹو می اببا جان میرے اببا نے ہی اس کو ڈھونڈا اور کہیں سے یہ ڈسکور کی ایکسپلور کی اور پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا جی یہ کھائیں اور اس نے مجھے بہت ہلپ کیا اس کے ساتھ اب گرین ٹی ہو گئی کلاغز کے وہ فٹنس والے جو کان فلیکس وغیرہ تھے وہ میں نے سیریلز کھائے کافی اسی چیزیں کھائیں تو یہ چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی میں آپ سے شیئر کر رہی یہ ہے میری پہلی پکچر جو کہ میری پرگننسی کی پکچر تھی اور اس میں میرا بیبی آفٹر فائیو سیس ڈیز بیبی ہو گیا تھا میرا اور میرا کافی ویٹ ہو چکا تھا ایدھر بھی میرا میٹ کافی ہے لیکن اب یہاں سے میں نے اپنے آپ پہ اٹینشن ڈالنی شروع کی کہ اوکے فائن ناو آئی ہاف تو دو سمتنگ اور ای ٹوک ایز چیلنج کیونکہ اکسا لوہا ہو گئی ہیں ایسے لوگ کیا دیتے آپ کو آپ پکچرز کہ میرا کیسے کیسے وزن گرا ہے اسپیشلی ویدھے ہلپ آف دس پککی اور گرین ٹی تو آپ دیکھیں اس بلو ڈریس میں آپ کو خود فیل ہونے لگے گا کہ ہاں اور میں خود بہت لائٹ فیل کرنا شروع اسپیشلی پہ رات کو نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی بچوں کی وجہ سے ساری رات مائیں جاگتی ہیں بچوں کی تو ڈیمانڈز ہی کچھ اور ہوتی ہیں میرے چھوٹا بیٹا ہے کار سیٹ کے اندر اور تھوڑا 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 ریڈکشن ہو رہی ہے میں نے ایکسپیرنس شیئر کیا کہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے اپنے اوپر سوار کرو سپیشلی وہ مائیں جن کے بچے ہوئے ہیں کہ جی پتلا ابھی کے ابھی ہونے نہیں دنیا کا تو کام ہے کہنا ان کو تو اب چھوڑ دیں آپ وہ دیکھیں جو آپ کے لئے اچھا ہے جو آپ جس میں آپ کی صحت ہے آپ کے بچے کا فائدہ آپ کا فائدہ ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک اور چیز بچوں کو چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں سپیشلی اس وقت پلیز بچوں کو بلکل بھی یہ نہیں سوچیں کہ یہ کیا ہوگی میں کیا کروں ہائے تو یوز نہیں کرنا ماشاء اللہ یوز کرنے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنز رکھنے ہیں کیونکہ پتہ نہیں پاکستان میں یہاں تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں تو بلکل بھی لیکن یو ایس اور کی کافی کانٹریز میں چیز کو ڈسکارج کیا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت انہیں پیار سے پالیں محبت سے پالیں فرنشک کر کے پالیں شیکن بیبی کا جس جس میں سناس کو پتہ ہوگا اس پہ بھی میں ضرور بلوگ بناوں گی کہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو بلکل شیک نہیں کریں بچوں جب نینے پیدا ہوتے ہیں مائے بہت ڈپریشن اور بیبی بلو سے گزرتی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کیا بچوں کو جن جوڑیں اور اس طرح سے کریں تو I hope آپ کو میری ویڈیو تھوڑی help کرے گی so take care of yourself and keep me and my family in your دعا اللہ حافظ I hope آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا help کرے گا